مائی ٹیکنیکل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرو ساتھ میں بیل آئیکم بٹن کو پرس کرو تاکہ میرا نیا ویڈیو آپ کے پاس مل سکے ہائی پرنٹس اسلام علیکم میرا نام مزفر ہم آج دیکھنے والا ہے سنگل پیس پروانڈر کا باری میں ایک ایسا کام کرتا ہے اس کا وائرنگ کیسا کر سکتا ہے کرکے آج دیکھنے والا ہے آپ کو یہ ویڈیو میں ابھی دیکھ سکتا ہے یہ بھی ایک سنگل پیس پروانڈر ہے آپ کو سنگل پیس پروانڈر بہت سارا ٹائپ کا مل جاتا ہے لیکن وائرنگ جو ہے سے میں آپ کو دیکھنے دیکھ کے کرنے کا ابھی اس میں ویڈیو میں ہے یہ بھی ایک سنگل پیس پروانڈر ہے آپ کا اور ایک دیکھاتا ہوں یہ بھی سنگل پیس پروانڈر ہے لیکن اس میں آپ کو دیکھ سکتا ہے آپ کو والٹیج اس میں سیٹنگ کرنا پڑے گا کتنا والٹیج میں آپ یوز کرتا ہے کتنا والٹیج یوز کر سکتا ہے ٹائمنگ بھی اس کے اندر رکھ سکتا ہے دوسرا ایک دیکھاتا ہوں یہ بھی ایک سنگل پیس پروانڈر ہے یہ اٹومیٹک ہے اس میں ٹائم سیٹنگ کرنے کا کچھ ضرورت نہیں ہے والٹیج کا یہ اٹومیٹک کا جا آپ جو والٹیج دے رہا ہے اس کا حساب سے یہ لے لیتا ہے دوسرا آپ کو یہ اور ایک ٹائپ کا ہے اس میں بھی آپ کو دیکھ سکتا ہے سنگل پیس پروانڈر آپ کو ادھر دیکھ سکتا ہے آر وائی بھی تھری پیس اس میں دینا پڑے گا آپ کو اس میں آپ کو دیکھ سکتا ہے نوملی کلوس رہتا ہے جو ادھر ہے نا گری کلر کا وہ نوملی کلوس ہے ابھی یہ تینوں میں تھری فیس آ گیا برابر تب ہی یہ جو اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے تب ہی یہاں سے پاور ادھر مل جاتا ہے ابھی اس کا وائیرنگ ایسا کرنے کا کر کے آپ کو دیکھاتا ہوں ابھی آپ کو اس میں دیکھ سکتا ہے آپ کو اس میں دیکھ سکتا ہے میں یہ چھوٹا سے ایک وائیرنگ ڈائیگرام بنایا اس میں جو سنگل فیس پرونڈر کونٹیکٹر کونٹیکٹر کے ساتھ کیسا کام کرتا ہے کر کے ابھی آپ کو میں دیکھاتا ہوں ابھی یہاں سے ایل ون ایل ٹو ایل ٹری ایک نیوٹل نیوٹل سیدھا ایدھر کونٹیکٹر پہ چلے گیا ایل ون ایہا سے ایک کونٹیکٹر پہ جا رہا ہے ایہا سے سنگل فیس پرونڈر میں جا رہا ہے اس کے بعد یہ تینوں فیس بھی سیم جا رہا ہے آپ کو دیکھ سکتا ہے دیکھیں یہ تینوں فیس ایہا سے برابر آنا تری ایٹی فور ہنڈر وولٹیج برابر ایہا سے ملنے کا اس کو ابھی ملنے کا بات اس میں آپ کو دیکھ سکتا ہے ایڈ نو اینڈ سی ہے یہ نوملی اوپن نوملی لیونڈ کے ساتھ ٹویل کنیکٹ رہتا ہے تب ہی پاور ملا تو یہ کنیکٹ چھوڑ دیتا ہے اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے لیون آور فورٹن لیکن اس میں جو ہے برابر پاور ملنے کا بات اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے اس میں جو ہے آپ کا ایک یلو کلر کا ویئر یہاں سے جل گیا تب ہی یہ لیون آون لیون آور فورٹن کنیکٹ نہیں ہوئے گا کیونکہ ادھر برابر فیس نہیں ملتا ہے یہ سنگل فیس پروونڈر کیوں یوز کرتا ہے ابھی جو سمجھو ادھر تری فیس کا ایک کنیکٹر ہے ٹو ٹوٹوٹی کھویل والٹیج ابھی ادھر کمپرسر کا آوٹ پوٹ دے رہے آپ دینے کا بات کیا ہو رہا ہے اس میں ایک فیس نہیں آئے گا تو دو فیس میں آپ کمپرسر چالک کرے گا تو پھر کمپرسر جل جاتا ہے اس کا وجہ سے کمپرسر کا سیفٹی کے لیے کمپرسر اور جو بھی ہے آپ کا تری فیس فین اور جو بھی ہے اس کا سیفٹی کے لیے یہ سنگل فیس پروونڈر لگاتا ہے ابھی آپ کو اس میں سے ایک وائر پہ جو بھی پاور کا جو بھی پروبلم ہوا تو یہاں سے 11,14 کو سپلائی نہیں دے گا یہاں سے سپلائی دے گا تو کونٹیکٹر چالو ہو جاتا ہے آپ کو دیکھ سکتا ہے یہاں سے ادھر سپلائی دیا تو کونٹیکٹر چالو ہو جاتا ہے کیونکہ ادھر نیوٹل تو سیدھا مل گیا ایٹ ٹو ٹونٹی وولٹیج کا کونٹیکٹر آپ کو اگر ایک بات بولنے کا تھا ابھی آپ کو دیکھ سکتا ہے ادھر تری فیس ہے یہ تری نو فیس کونٹیکٹر پہ بھی سنگل فیس پروونڈر پہ بھی جا رہا ہے آپ کو یہ فیس میں ایک کو ریڈ کلر کو یلو کا جگہ پہ یلو کو ریڈ کا جگہ پہ بھی لگایا تو یہاں سے لیون نمبر جو اے فورٹین کو سپلائی نہیں دیے گا ایل ون ایل ٹو ایل تری وہ سیم لگانا پڑے گا آپ کو آپ کو اگر آپ لگانے کا بعد میں آپ کو چیک کر سکتے ہیں یہاں سے پاور ایدھر ملتا ہے کر کے نہیں ملا تو ایک فیس کو بیچ میں سے ایک فیس نکال کے یہ سائٹ پہ چینج کرنے کا اس کو نکال کے بیچ میں لگا دینے کا تب یہاں سے پاور ایدھر آ جاتا ہے آر وائی بی چینج ہوگا تو بھی یہاں سے سپلائی ایدھر نہیں دے رہا ہے یہاں سے ایک پاور نہیں آیا تو بھی ایدھر سپلائی نہیں دے رہا ہے اور ایک تھا آپ ابھی ایدھر تینوں فیس کا وائر نکال دیا آپ کو اس کے بعد ٹویل آول لیون کو کانٹینوٹی آپ کو پتائے گا وہ جو ہے این نو ہے یہ دونوں میں نہیں پتائے گا لیون آول پورٹیم میں نہیں پتائے گا یہ کبھی پتائے گا یہ اس میں تھری فیس جو ہے لگانے کے بعد برابر پاور آنے کے بعد یہاں سے ایدھر پاور دے دیتا ہے ٹھیک ہے اور آپ کو ٹانسپورمر کا بارے میں بھی پتایا ابھی میرا پاس آپ کو دیکھ سکتا ہے ایک ٹانسپورمر ہے ایدھر ٹو ٹو ٹوانٹی پاور دینے کا بات یہاں سے آوٹ پوٹ کر رہا ہے ٹوانٹی فور وولٹیج ابھی آپ کو یہاں سے چھوٹا سے کونٹکٹر کے ساتھ ایک وائرین ڈائگرام منایا جادہ سے جادہ آپ کو دیکھ سکتا ہے پیکیج یونٹ میں ٹانسپورمر کے ساتھ سنگل پیس پرونڈر لگاتا ہے کیونکہ کوئی بھی ایک فیس خراب ہونے کا بات پورا یونٹ کو بند کر دیتا ہے ابھی اس کا وائرنگ کیسا کر سکتا ہے کر کے آپ کو دیکھ سکتا ہے اس میں ٹوانٹی فور میں ایک وائر کو لے کے جا کے کونٹکٹر میں جو کوئیل کا پینڈ ہے اس میں لگانے کا اس میں آپ کو کتنا کونٹکٹر ہے مشین میں بلوور کمپرسر کنڈنسر فین موٹر اس میں سب کو لوب کرنے کا اس میں سے ایک ایک کو لوب کرنے کا اس کے بعد آپ کو دیکھ سکتا ہے کونٹکٹر کا ٹوانٹی فور کا مائنس مل گیا سیدھا جا کے ابھی کونٹکٹر کو ٹوانٹی فور وولٹیج کا پلس ملنا چاہیے اوہ پلس کئیسا ملتا ہے کر کے آپ کو پتا ہے گا میں اے پلس کو لے کے جا کے لیون پہ دینے کا لیون جو ہے ادھر برابر پاور چیک کر کے ادھر تینوں فیس برابر آرہا ہے کر کے چیک کر کے پورٹین سے سیدھا ادھر ٹیمسٹر کو آر میں دے دے گا جو آر جو ہے ٹیمسٹر کو مائن ٹوانٹی فور وولٹیج رہنے دو ٹو ٹوانٹی رہنے دو اوہ مائن پاور ہے آر جو ہے جو آر جو ہے اوہ جو جی کو پاور دیتا ہے جی جی پاور کو لے کے جا کے بلوہ ور موٹر چلتا ہے اس کے بعد وائی میں پاور آگیا تو کمپریسر چلتا ہے کمپریسر کونٹکٹر پہ جا کے پاور دے دیتا ہے کمپریسر چلتا ہے ابھی یہاں سے ٹانسپMomر سے یہاں سے پاور ایدھر نہیں نکل گیا تو پورا مشین بن ہو جاتے ہیں ابھی سمجھو یہاں سے پاور ادھر جا رہا ہے ادھر ایک فیس کرا بے ileven جائے 14 کو پاور نہیں دیے گا پاور نہیں دیے گا تو کیا ہوتا ہے یہاں سے آر کو نہیں ملتا ہے پاور آر کو نہیں ملتا ہے تو ادھر بلوور بھی نہیں چلتا ہے کمپریسر بھی نہیں چلتا ہے اسی طریقہ سے بھی آپ کو لگا سکتے اوکے فرنڈز آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو ضرور میرا چینل کو لائک کرو سبسکرائب کرو ویڈیو کو لائک کرو شیئر کرو انشاءاللہ اور ایک نیا ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس ملتا ہوں شکریہ